اے دوستو گرمی میں شدت پورے برے سگیر میں محسوس کی جا رہی ہے سندھ میں بھی درجہ حرارت کہیں پچاس سے اوپر تو کہیں کم جا رہا ہے یہ سکترین گرمی میں سلام ہے ان لوگوں پر جو خیتوں میں جاتے ہیں جو اینٹوں کے بٹوں پر کام کرتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے روزی کی تلاش میں گھروں سے نکل پڑتے ہیں اس وارننگ کے باوجود حکومت کی جانب سے دی گئی کہ دن کے گیارہ بجے سے تین بجے تک ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں لیکن وہ لوگ نکل رہے ہیں اس گرمی میں بھی سلام ہے ہماری پولیس کو سلام ہے سندھ پولیس کو کہ وہ اپنے رشوت ستانی والے کام سے باز نہیں آ رہی آج ایک عجیب قسم کا واقعہ ہے جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں شکار پر جو کہ سندھ کے گرم ترین ظلوں میں جتنے چار پانچ اور ازلا ہیں جیسے لارکانہ ہے کمبر شہداد کوٹ ہے دادو ہے جے کباباد ہے سکھ کر رہے شکار پر کا شہر شکار پر ڈسٹرکٹ بھی ایسے ہی گرم ترین ازلا میں آتا ہے وہاں پر شہر سے باہر چیک پوسٹ پر ایک ٹریکٹر ٹرالی جو بوسے سے بھری ہوئی تھی وہ آتی ہے اور امان اللہ دہر جو کہ سپاہی ہے پولیس سپاہی ہے وہ دو سو روپے رشوت مانگتا ہے دن کے تین ساڑھے تین بجے تپتی ہوئی گرمی میں جب آدمی اپنے جسم سے بیس آ رہے اپنی جان سے بیس آ رہے اسے یاد نہیں رہتا آدمی اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے ایسی گرمی میں دو سو روپے رشوت مانگتا ہے اور ڈرائیور گریب ڈرائیور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا ہوتے وہ ٹریکٹر بھگانے کی کوشش کرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹریکٹر ٹرالی کلٹی ہو جاتی ہے اور اس میں جتنا بھی بوسہ بھرا ہوا ہے وہ سپاہی کے سر پر آ کر کے گرتا ہے اور سپاہی بوسے میں دب جاتا ہے کھیتوں میں روڈ پہ کام کرنے والے مزدور دورتے ہوئے آتے ہیں وہ بوسے کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں ناکام رہتے ہیں ساتھ ہی روڈ پر ایک کرین کام کر رہی ہوتی ہے جو آتی ہے جس کی مدد سے وہ بوسے ہٹانے کا کام کرتی ہے کرین کی مدد سے پچیس منٹ کے بعد اس سندھ پولیس کے بہادر سپاہی کو جو دو سو روپے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے روڈ پر ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا نکال لیتی ہے شکر ہے وہ بچ جاتا ہے یہ حالت ہے یار خدا کے لیے لوگ گھروں سے نکل پڑے ہیں سب ہی نے لگا رہے ہیں پانی پلا رہے ہیں میں ایک دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کی پولیس جو ہے لوگوں کو ٹوپیاں دے رہی ہے چپلیں دے رہی ہے پانی دے رہی ہے شربت پلا رہی ہے اور ہماری پولیس سندھ کی پولیس روڈوں پر دو سو روپے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے رشوت لے رہی ہے خدا کے لیے یار اس قوم پر رحم کریں اور اس میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی جا رہی ہے پتہ نہیں اس خبر پر رویا جائے یا ہسا جائے فیصلہ آپ خود کر لیں اپنے بھائی اپنے دوست شیر محمد خوار کو اجازت دیں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی